آش کے کہانے ہیں تکتیر کا کھیل بات بہت پرانے ہیں گجرات کی سورت سہر میں منسوک لال نام کے ایک ویپاری تھے ان کا قیمتی رتن کا کاروبار تھا ان کا کاروبار دنیا میں کئی دیسوں میں پھیلا ہوا تھا پورے سورت سہر میں ان کا مان اور سمان تھا منسوک لال کے دو بیٹے تھے جن کا نام راملال اور شاملال تھا راملال کو دولت اور رتبے کا بہت گھمنٹ تھا جبکہ شاملال ایک شریپ اور سلجا ہوا انسان تھا گھمنٹ کے ساتھ ساتھ راملال میں ارشاں اور بے ایمانی جیسے اوگن بھی تھے سمیہ کے ساتھ ساتھ منسوک لال کی عمر بڑھتی جا رہے تھی ایسے میں ان کے دونوں بیٹوں نے کاروبار میں پتا کا ادھیک سے ادھیک ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا کچھ سمیہ کے پستاتھ منسوک لال چل بسے اور کاروبار کا پورا بھار راملال اور شاملال کے کندوں پر آ گیا بڑا بھائی ہونے کے ناتے راملال نے ویپاریک فینسلوں میں اپنی مرجی چلانے شروع کر دی راملال بے ایمانی اور مکاری بھری فینسلے لینے لگا اصلی رتن کے نام پر وہ نکلی رتن کا ویپار کرنے لگا جس سے اس کا منافع بڑھنے لگا اس منافع سے اس کا باقی بچا چریتر بھی کالا ہو گیا دولت کے گھمنٹ میں وہ پریوار میں انمادی جزا بہوار کرنے لگا دوسری طرف شریف اور سلجے ہوئے شاملال کو شروع شروع میں راملال کی بے ایمانی کا علم تو نہیں ہوا پرنٹو جب اس نے اس کے ویہوار میں پریورتن دیکھا تو پورے ماجرے کو سمجھنے میں اسے جراسی بھی دیر نہیں لگی تھی شاملال کی راملال کی کرتو توشے شاملال کو بڑا دکھ ہوا اس نے راملال کو سمجھانے اور صحیح راستے پر لانے کی کوشش بھی کی پرنٹو وہ ناکام رہا الٹے راملال شاملال سے کھپا ہو گیا اور بیاپار میں بٹوارے کا بہانہ ڈھونڈنے لگا بٹوارے میں بھی اس نے بے ایمانی کی ساجیس رچی گھر میں کلے کا محول پیدا گیا اتیت راملال اپنی ساجیس میں سفل رہا اور شاملال کے حصے کے بیاپار پر بھی وہ قبضہ کر بیٹھا راملال کے بیوار سے دکھی ہو کر شاملال نے سہر میں دوسری جگہ اپنا ٹھکانہ بنایا اور رتن کے اپنے بیاپار کو نئے سیرے سے شروع کیا ایمانداری کی نیم پر شروع ہوا شاملال کا بیاپار زلدے ہی چل نکلا ایک طرف جہاں شاملال کی کھاتی دیس اور ویدیس میں بڑھنے لگی وہیں دوسری طرف راملال کے کرتوتوں کی پول کھلنے لگی تھی نکلی رتن کے بیاپار کے کارن رتن بیاپار میں راملال کی ساکھ کو جوڑ دار ڈھککا لگا اور اس کے بیاپار کا دائرہ سمٹنے لگا اتیت نوبت یہاں تک آگئی کہ بہار گیا اپنے سہر کا بھی کوئی بیاپاری راملال کا نام لینے سے بھی توبہ کرنے لگا اب تو نوبت یہاں تک آگئی کہ راملال کو دھن کے آبھاو میں اپنا گھر دکان سامان تک بیشنا پڑ رہا تھا جلدی راملال کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا اور وہ پریوار سہید سڑک پر آ گیا اب راملال کو اپنے کیے پر پشتاوا ہو رہا تھا پنتو اس کی تقدیر نے جو کھیل کھیل دیا تھا اسے آسانے سے پیچھے آنا اس کے لئے سمبھاو نہیں تھا دوسری طرف شاملال کی تقدیر کا کھیل تھا جس کی دولت وہے رنگ سے راجہ بن گیا تھا جب راملال کی بدحالے کی خبر شاملال کو لگی تو اسے بڑا دکھ ہوا پرانی باتوں کو بھول کر وہاں بھاگا بھاگا اپنے بڑے بھائی راملال کے پاس پہنچا اور راملال کے لاکھ منا کرنے کے بعد بھی اسے پریوار شہید اپنے پاس لے آیا یہ بھی تقدیر کا ہی کھیل تھا کہ جس بھائی کے ساتھ راملال نے پتسلکی کر اسے سڑک پر پہنچا دیا تھا وہی بھائی آج اسے سڑک سے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا تھا کہانی سے سیکھ دوستو اس کہانی سے ہمیں یہی سکشہ ملتی ہے کہ تقدیر کب کس کے ساتھ کیا کھیل کھیل دے اس کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ کے کرم ہی آپ کی تقدیر لکھتے ہیں جس طرح راملال اور شاملال کے کرموں کے آدھار پر ہی تقدیر نے ان کے ساتھ کھیل کھیلا تھا اسی طرح اچھے کرم کرتے رہنا چاہیے کیا پتا کل تقدیر آپ کے ساتھ کیا کھیل کھیل جائے اس لئے کہتے ہیں کہ تقدیر کا کھیل نرالہ ہے کہانی کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور دوستو اگر کہانی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت دھنے واد دھنے واد دوستو موسیقی